علم کمال نشیت الہی اور سنتوں کی پابندی اور عبادت کا ذوق اور اسلاح کی کوشش آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں دیکھئے اس وقت ہندوستان میں ہندوستان میں ایک ایسا دور آیا ہے جو ہمارے علم میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا دور اکبری کو کسی خدر مشابہت ہے لیکن دور اکبری بھی اس درجے میں خطرناک نہیں تجتا یہ دور ہے جو اب چل رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت اکثریت نے اتاہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو اسپین بنا کر رہیں گے وہ یعنی اس میں مسلمان رہیں گے لیکن اپنی تمام ملی تشخصات کو چھوڑ کر وہ ابھی زبان پر یہ بات نہیں آئی لیکن معلوم ہے ہمیں ایسے لوگوں سے منہ ہوتا ہے کہ اذانیں بھی زور سے نہ ہو لاؤڈ اس بھی کر تو خیر اگر چیز ہے وہ کوئی مسنون چیز نہیں اذانیں بھی زور سے نہ ہو مسجدوں کی کسرت بھی اور مسجدوں کا جائے وقود بھی اور مسجدوں کا وجود بھی مسجدوں کا وجود بھی خجرے میں ہیں اب آبری مسجد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے اس کے راستہ کھول لیا ہے اور ہندوی صاف صاف ہندو اخبار نویس اور کالم نگار اور ان کے ذرا سوچنے سمجھنے والے انگریزی اخباروں میں جو مضامین نکل رہے ہیں ہندوی اخباروں میں ان میں صاف صاف یہ ہے یہاں مسلمانوں کو بلکل ہندو بن کر رہنا ہوگا ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا یہاں مسلمان بن کر رہنے کی بنجائش اب نہیں ہوگی وہ لباس میں سورہ شکل میں اور زبان میں اور اسم الخط میں اور تہذیر میں سب میں ان تمام امتیازی خطوصیات سے دسبردار ہو جائیں جن سے یہ معلوم و تعدور سے کہ یہ مسلمانیں یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانیں اس وقت سب سے بڑا اس فتنے کو روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہو سکتی ہے وہ علماء کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے فضلاء مدارس کی ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہوں وہاں کے مسجدوں میں تقریر کریں جمعہ کے دن تقریر کریں عیدین میں تقریر کریں خوشیوں کے موقع پر تقریر کریں نکاح وغیرہ کے مجلسوں میں تقریر کریں کہ ہم کو اپنے پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے ہم اس کے لئے بھی تیار نہیں کہ ہمارا پہنشاہ ہمارا دخنے سے نیچے ہو ہم اس کے لئے تیار نہیں کہ ہم اپنی داڑی کو ایسا کر لیں کہ وہ سمجھا جائے کہ بس میں اتفاقا کچھ بات اگا ہے نہیں کچھ نہیں ہم بلکہ شریعت پر حمل کریں گے اور شریعت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا نظام تعلیم وحی رہے گا اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے دینیات پڑھائیں گے اردو سواقع بنائیں گے اردو رسم الخط زندہ رکھیں گے یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آئد ہوتی ہے اور آپ ہی سب سے بہتر طریقے اپنے ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں یہ بات سن لیجئے اور دل پر لکھ لیجئے کہ اس وقت کا سب سے بہت فتنہ جو ہے وہ ہے یہ یہی متحدہ کلچر اور ملی کے شخص دزبردار ہونا اور افسوس کے بات یہ کہ ہمارے دینی حلقے یا علمی حلقے کے بعض لوگ بھی جو قدم قدم کا استعمال جانتے ہیں اور زبان سے بھی علمی زبان بات کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی دعوت دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بات بھی اسرار نہیں کرنا چاہیے اور پرسل اللہ کے سرسلے میں جو اسرار کیا اور سبیل کورن کے فیصلے کے خلاف یہ بھی غلطی تھی مسلمانوں کے خامخواہ کے لئے ہندو میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ سمجھے کہ مسلمان بہت تنگ نظر ہیں نہیں صاف صاف کہتے ہیں ہم یہاں اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک کی قیادت نصیب فرمائے گا اس لئے کہ اس ملک کی آبادی کوئی انصر اس نے اپنے کچھ قابل نہیں رکھا کہ وہ اس ملک کو بچائے خطرے سے سب دولت پرست ہیں مادہ پرست ہیں نفس پرست ہیں طاقت پرست ہیں اقدار پرست ہیں یہاں پرست ہیں اس لئے ہم عزت کے ساتھ رہیں گے ہم اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے سر اچھا کر کے چلیں گے ہم آئی نگاہیں شرب سے جھکی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ہم آئی نگاہیں بلند ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اندوستان کے دستور اس کی اجازت دیتا ہے اور اندوستان اسی حالت میں رہ سکتا ہے یہاں صحیح سلامت اور محمول و محفوظ اور خوشحال کہ جب اس میں ایک دوسرے کو اس کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے مذہبی شاعر کا مظاہرہ کر سکے اور ان کو قائم رکھے اور اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھے بس یہ بس یہ یہ